ٹیرر فنڈنگ معاملے میں آج جو صوبائی تحقیقاتی ایجنسی نے شرینگر سمیت کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپے ماری کی اطلاعات کے مطابق مقامی پولس اور افاظتی دستوں کے ہمراہ ایسائیے کے ٹیم نے شرینگر کی برزولہ، نادیپورہ اور جواہر نگر میں کم سے کم پانچ مقامات پر چھاپے مارے ہیں ذرائع کے مطابق چھاپے ماری کے دوران ایسائیے نے کئی اہم دستاویز برامت کیا ہے ذرائع کے مطابق کشمیر کے دوسرے ازلا میں بھی چھاپے ماری کی جا رہی ہے تاہم اس کی تخصیل نہیں بتائی گئی ہے بتا دے گی گزشتہ مہاں دہشدگردانہ سنگرمیوں سے متعلق معاملوں میں کوپوڑا زلے میں دہشدگردوں کے آٹھ رشتداروں کے رہائشی مکانوں کی تلاشی لکی تھی تو آپ کو بتا دے چلے کئی مقامات پر ٹیرر فنڈنگ معاملے کو لے کر لگتار چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں ایسائیے لگتار کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ٹیرر فنڈنگ معاملے میں آج صوبائی تحقیقاتی ایجنسی نے شنگر سمیت کشمیر کے مختلف مقامات پر چھاپے ماری کی ہے اطلاعات کے مطابق مقام پولس اور حفاظتی دستوں کے ہمراہ ایسائیے کی ٹیم نے شنگر کی برزولہ ناتیپورا اور جوار نگر میں کم سے کم پانچ مقامات پر چھاپے ماری کی ہے اور اسی معاملے کو لے کر مزید جانکاری حاصل کریں گے ہمارے نمائندے فاروق وانی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست جڑ گئے ہے فاروق وانی آپ سے تفصیل جانا چاہیں گے چھاپے ماری کو لے کر اب تک کیا کچھ کاروائی دیکھئے شنگر کے پاریمپورا کمرواری اور برزولہ بلبلبا کے علاوہ جوہرنگر اور چھانپورا نیٹیپورا پر یہ چھاپا ماری آج صبح ایسائی کے دورہ کی گئی جو ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ہیں کیونکہ ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں ایسائی نے ایک کیس درج کیا جس کی تحقیقات لگاتار چل رہی ہیں ہم نے دیکھا اس سے پہلے کلگام شیطر میں اور انتناک شیطر میں جو ہیں جمعیت اسلامی کی پروپرٹیز سیز کر دی گئی اور تب سے لے کر اس طرح کی جو کاروائی ہیں ایسائی کے دورہ جاری ہیں اور آج بھی صبح ان جگہوں پر پانچ جگہ جو ہیں جو میں نے آپ کو بتایا شنگر میں چھاپے ماری کی گئی ہیں کچھ اہم دستاویز جو ہیں وہ ایسائی کے ہاتھ لگے ہیں فیلحال انویسٹگیشن اس معاملے کی چل رہی ہیں بتائے یہ بھی جارہا ہے شاید ان میں سے کچھ پروپرٹیز کو اٹیچ کیا جائے گا اس سے پہلے گاندربل بانڈیپورا کوپوارا جیسے علاقوں میں بھی کچھ پروپرٹیز کو جو ہیں اٹیچ کیا گیا تھا ایسائی کے دورہ جن میں یہ جانکاری دی گئی تھی کہ ان ویکتیوں کے جو سمبند سیدھے طور پر سمپرگ جو ہیں وہ ملٹنٹ ایکٹیوٹیز سے ہیں اور جو ملٹنٹ گتویدیا کشمیر گھاٹی میں بڑی ہیں یا پھر ان جگہوں پر جہاں پہ یہ چھاپ اماری کی گئی ہیں اور ہم نے دیکھا اس سے پہلے شرین اگر میں بھی کچھ پروپرٹیز کو پہلے ہی اٹیچ کیا گیا ہے جہاں میریٹنٹ ایکٹیوٹیز پائی گئی کہ میریٹنٹ وہاں پہ جو ہیں رہ رہے تھے میریٹنٹ ایکٹیوٹیز کو انجام دے رہے تھے ان پروپرٹیز کو پہلے ہی جو ہیں اٹیچ کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کو سیز بھی کیا گیا تو اسی طرح کی کاروائی آج بھی جاری رہی آج بھی ایس آئی لگاتار اس کی انویسٹگیشن کر رہی ہے اس معاملے میں اور جن لوگوں کے اوپر چھاپ اماری کی گئی ان میں فریدہ بیگم بھی ایک ہے جو برزلہ علاقے میں رہتی ہیں زبیر احمد جوہر نگر میں اور اس کے علاوہ ایک اینی وقتی بھی شامل ہے جن کے گھر پوچھتاش آج صبح لگاتار ایس آئی کی جاری ہے ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں ان کو پوچھتاش کی جاری ہے ان سے اور جانکاری جو ایس آئی نے ہے وہ پرابت کی ہے تو اس طرح کی کاروائی ایس آئی کے طورہ آگے بھی جاری رہے گی اور اس بارے میں جو ڈیٹیل ہیں وہ ابھی انہوں نے ساجہ نہیں کی ہے کہ آج کے معاملے میں کیا کچھ ریکاوری ہوئی ہے وہاں پر اور پروپٹی جو ہیں جن کے اوپر چھاپ اماری کی گی کیا ان کو اٹیج کیا جائے گا ان میں سے کچھ یا فرحار یا ابھی انڈر انویسٹگیشن رہیں گے اس بارے میں ایسا یہ کچھ دیر کے بعد جو ہیں وہ پوری جانکاری ساجہ کرے گی آج جو پانچ جگوں پر چھاپ اماری کی گئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جس طریقے سے ہم نے سیماورتی علاقوں میں بھی اب دیکھا کہ ایس آئی لگاتار اس طرح کی کاروائی کر رہی ہیں کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور انتنا کلگام ایسی پروپٹیز تھی جماعت اسلامی کی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بھی سرکاری تھی اور اوید روب سے وہاں پر جو ہیں میریٹنٹ اکٹیوٹیز جو ہیں وہ انجام دی جا رہی تھی ساڑھے چار سو کے قریب ایسے جو سکولز تھے جماعت اسلامی کے وہ پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے اور سرکار نے ان بچوں کو وہاں دوسری جگوں پر شفٹ کیا دوسری سکولوں میں شفٹ کیا تاکہ اس طرح کی جو گدوی دیا گاڑی میں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے روکا جائے ایسائی کا یہ بھی مانا ہے ان جگوں پر جو شاپا ماری کی گئی تھی یا پھر وہ جگے جو اٹیج کی گئی تھی یا پھر وہ سکول جہاں پر اس طرح کی انپوٹس جو مکشمیر پولیس کو ملے تھے ان بچوں کو دوسری سرکاری سکولوں میں پہلے ہی شفٹ کیا گیا تھا یعنی جماعت اسلامی کے جتنی بھی تقریباً سنستائے ہیں کشمیر میں جو چل رہی ہیں ان سب کے اوپر بھیان کر دیا گیا ہے ان سب کو جو ہیں سیز کر دیا گیا ہے اور کچھ اب جو وقتی کچھ گاٹی میں جن کے بارے میں اسائی لگاتار پوچھتاش کی جا رہی ہے تو اندیشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے جو اب لوگ بچے ہیں ان کی پروپرٹیز کو کچھ اٹیج کیا جائے گا اور ابھی انڈر انویسٹیگیشن یہ معاملہ ہے کئی وقتیوں کے بارے میں بھی ابھی جو مکشمیر پولیس جو ہے وہ لگاتار اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں شرینگر کے بٹمالو علاقے میں ایک پولیس اس کی سسلے میں ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے جس کی فلحال تحقیقات چل رہی ہیں جی بلکل اور کئی جگہ پر چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی ہے فارو کو یہ بھی جانا چاہیں گے کیا ابھی بھی چھاپے ماری لگاتار جا رہی ہے اور ذراعہ کے والے سی یہ بھی کہا جو آ رہا ہے کہ ان تین علاقوں کے علاوہ بھی چھاپے ماری ہو رہی ہے دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بتایا آج پانچ جگہوں پر ایسائی کی چھاپے ماری کی گئی جن میں آپ کو نام بھی بتائی کہ کمرواری پاریمپورا نیٹیپورا چھانپورا اور برزولا جوہر نگر شامل ہیں جہاں پہ یہ چھاپے ماری کی گئی ہیں لیکن آگے بھی اس طرح کی کاروائی جو کہا جس ایسائی نہیں کہ جاری رہے گی جمو کشمیر پولیس این آئی پہلے ہی اس کی تحقیقات کر رہی ہے این آئی نے اس سے پہلے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ دکشنی کشمیر کے سویدن شیل علاقوں میں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کافی سمیسی سکریہ تھے جمو کشمیر گاٹی میں میرٹن گھتویدیا انجام دے رہے تھے میرٹنٹوں کو پروتسان دے رہے تھے اور ان کو جو سہیتہ ہیں وہ بھی دے رہے تھے تو اس طرح کی کاروائی روکنے کے لیے جمو کشمیر پولیس نے ایک الگ اب ونگ جو ہیں وہ بنائی ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہی ہیں سی آئی ڈی ونگ کو بھی ستر کیا گیا ہے اور جو ایسائی ہیں اس کو حالیہ بنایا گیا کیونکہ این آئی اس معاملے میں جو ہیں لگاتار کئی سالوں سے اس معاملے کے پیچھے ہیں اس نے پھر یہ معاملہ جو ہے ایسائی کے ہاتھ دیا ہیں جو کہ جمو کشمیر پولیس اور سی آئی پیہ مشتر کا طور پر یہ کاروائی کر رہی ہیں اور جہاں بھی انہیں لگتا ہے کہ کسی علاقے میں یا پھر کسی ایسی جگہ پہ ان کو بٹس ہوتے ہیں تو ارلی مورنگ یہ کاروائی ان کے دورہ انجام دی جا رہی ہیں جب گھر کے سبھی صدد سے موجود ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ایمیرٹنٹ ایکٹیوٹیز ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے کم ہوئی ہیں اور خاص طور پر وارش 2020 میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے این آئی اور ایس آئی نے کام کیا ہے اور کئی ایسی ٹھکانوں کے جو ہے ان کے پردہ فاس کے جہاں پر مرٹنٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی اور آگے بھی اس طرح کی کاروائی جو ہیں ایس آئی کے دورہ جاری رہے گی زیادہ سے زیادہ مرٹنٹ ایکٹیوٹیز فاروق ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ ان تمام چھاپے ماری کے حوالے سے آگے کیا کچھ تفصیل آتی ہے فاروق تفصیل باتجید کے لیے آپ کا فلحال بہت شکریہ